بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مبارکہ آیت نمبر 23 پڑی ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ داروں اور قرابت داروں کی محبت اور عقیدت کو دین کے فرائض میں شامل کیا گیا اور سورہ حضاب کی آیت نمبر 6 میں حضور علیہ السلام کی ازواج متاہرات کو اہل ایمان کی مائے قرار دیا گیا جبکہ ترمزی شریف کی حدیث میں حضور سید علیہ السلام نے حکم دیا وَأَحِبُّ أَحْلَ بَيْتِ لِحُبِّي مجھ سے محبت چاہتے ہو تو میری اہلِ بَيْت سے محبت کرو چنانچہ ہر مسلمان ان احکام کے روشنی میں نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی اہلِ بَيْت سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے آئمہ احلِ بَيْت میں سے بارہ بہت مشہور ہیں سب سے پہلے امام حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم اور سب سے آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام آج ہم چھٹے امام پانچویں امام سیدنا امام محمد باقی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کا اسمِ گرامی محمد اور آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کا لقب باقر شاکر اور حادی لیکن سب سے مشہور آپ کا لقب باقر ہے آپ بہت بڑے فقی مفسر محدث گزرے ہیں حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو باقر اس لئے کہا گیا کہ آپ نے اللہ کی حکام کے اندر جتنے حقائق اور معارف کے خزانے چھپے ہوئے تھے وہ آپ نے سب ظاہر فرمائے اور ان کی حکمتوں کو بیان کیا آپ کی جو انفرادیت میں آج ارز کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کو سلام بھیجا یہ ایک منفرد بات ہے ہمیں غور سے سننا ہے پولانا محمد صیف علیہ السلامی صاحب مدہ ذلو نے ایک مستند حوالجات سے مضمون تحریر کیا جو لور الحبیب میں شائع ہوا اس کے اندر میں خلاصہ ارز کر رہا ہوں حضرت زبیر بن محمد بن مسلم مکی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین تشریف لائے اور آپ کے صاحب زادے حضرت سیدنا امام محمد باقر آپ کے ساتھ ابھی وہ بچے تھے حضرت امام محمد باقر اب میں تربیتی حوالے سے بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں حضرت امام محمد باقر کو ان کے والد گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا اپنے چچا حضرت جابر کے سر کو بوسا دو اپنے چچا یعنی حضرت جابر کے سر کو بوسا دو کہنے والے بھی امام جن سے کہا جا رہے وہ بھی امام اور بوسا کن کو دے رہے ہیں صحابی رسول سر کو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو سمجھنا ہے ہم نے کہ کیا محبتیں تھیں صحابہ کی اور اہلِ بیعت کی ہم تو لڑائیاں بتاتے ہیں وہاں یہ چیزیں نہ تھیں یہ ایک سازش ہے اور شیطانی بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ماذا اللہ ان میں نرازگیاں تھیں وہ دشمنیاں تھیں ماذا اللہ قطع نہیں چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد باقر حضرت جابر کے قریب ہوئے اور ان کے سر کو بوسا دیا یہ تربیت بھی حضرت جابر نے پوچھا یہ کون ہے آپ کہیں گے پوچھا کیوں ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت جابر کی نظر بہت کمزور ہو چکی تھی چنانچہ امام زین العابدین نے فرمایا یہ میرا بیٹا محمد باقر اللہ حضرت جابر نے وہ تو امام محمد باقر کی محبت تھی اور جب حضرت جابر نے سنا کہ یہ محمد باقر ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے امام محمد باقر کو اپنے سینے سے لگائے اہل بیعت صحابہ کا سر چوم رہے ہیں صحابی کا اور صحابی امام محمد باقر کو سینے سے لگا رہے ہیں کیا آج یہ محبتیں نہیں ہیں کیا تربیت دی جا رہی ہے امت کہاں کھڑی ہے غور کی بات تو حضرت جابر نے ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے محمد باقر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام فرماتی ہے جب حضرت امام محمد باقر نے یہ سنا تو فرمایا چچا جان بتائیے کیسے حضور نے مجھے سلام فرمایا تھا کیونکہ یہ کافی عرصہ گزر چکا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امام محمد باقر کے نام سلام بھیجا تھا کیونکہ کم و بیش ایک سٹھ ہجری میں امام سینے علیہ السلام کی شہادت پھر حضرت امام زین العابدین پھر ان کے حضرت امام محمد باقر کی ولادت کہاں نبی کریم کا وصال گیارہ ہجری میں تو اب اندازہ لگائیں یہ ستہ رسی برس کی تقریباً یہ اس سے بھی زیادہ تو پوچھا کہ کس طرح حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام فرمایا کیسے مجھے سلام بیجا ذرا بیان تو فرمائیے حضرت جابر نے فرمایا میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی گود میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاہ اور خوش طبی فرما رہتے اور مجھے فرمائے اے جابر میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جسے علی کے نام سے پکارا جائے گا اس علی سے مراد علی زین العابدی اور حضور نے فرمایا جب خیامت کا دن قائم ہوگا تو ایک فرشتہ آواز دل دے گا پوری اس پبلک اور گیدرنگ میں محشر کی گیدرنگ میں قابل غور بات ہے فرشتہ اعلان کرے گا کیا اعلان ہوگا کہ جو عابدین کے سردار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں عابدین کے سردار کتنی مخلوق ہوگی اور کتنے عبادت گزار ہوں گے مقام غور ہے اللہ کی طرف سے حکم اعلان یہ ہوا کہ جو عابدین کے سردار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا اس وقت پوری خلق کے محشر پوری مخلوق خدا میں ایک فرد کھڑا ہوگا اور وہ امام علی زین العابدی وہ کھڑے ہوگا میرے کریم آقا کی تو شان اور ہے حضور کے گھر والوں کا مقام حضور علیہ السلام نے جب یہ پیش گوئی کی تو پھر فرمایا علی زین العابدین کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جسے محمد باکر کہا جائے گا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اگر تم اس کو دیکھو تو میری طرف سے اس کو سلام کہیں ہم سلام بھیجیں اور ہے سرکار پر اور وہ ولادت سے پہلے سلام بھیج رہے ٹھیک ہے جی اللہ اکبر حضور نے مجھے اور بھی فرمایا جب تمہاری اس سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد جابر تم بہت کم وقت زندہ رہو گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اس ملاقات کے صرف تین دن بعد حضرت جابر کا وصال ہوگا اللہ اس سے ایک تو صحابہ اور اہل بیعت کی بہمی محبت کا اندازہ ہوا اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم کو غیبی علوم سے نوازا ہے آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے تو شاہد وہی ہوتا ہے جو مشاہدہ کر رہا ہے اور اس میں میں نے حدیث پڑھ کر آئے ہم تفسیر مذری کی حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کو ہر صبح اور ہر شام امت کے احوال بتایا جاتے ہیں ہر امتی سے باخبر ہے اللہ اکبر چنانچہ امام محمد باقی علیہ السلام کا وصال ایک سو سترہ ہجری سات ذلحج کو مدینہ منورہ میں تریر سال کی عمر میں ہوا اور جنت البقی میں آرام فرما ہے اللہ اکبر آپ کا ایک قول ہے جس شخص کی آنکھ اللہ کے خوف سے روتے ہوئے تر ہو جاتی ہے اللہ تعالی اس کے چہرے پر دوزق کی آگ حرام فرما دیتا ہے آپ کے علمی برطری کے حوالے میں یہ قصیدہ ہے اذا طلب الناس علم القرآن کانت قریش حلیہ عیالا جب لوگ قرآن کا علم تلاش کریں گے تو سارے قریش آپ کے سامنے عیال یعنی بچے ثابت ہوں گے وَإِن فَاهُ عِبْنُ بِنتُ النَّبِي تَلْقَتْ يَدَا كَفْرُ عَنْ تِوَالَ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زارہ کا صاحب زادہ جب کلام کرے گا تو تیرے ہاتھ لمبی شاخن کو پہنچیں گے اسی لئے عالی حضرت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین و حسن پھول اور شیخ صادی علی رحمہ یہی دعا کرتے ہیں الہی بحقِ بنی فاطمہ کبر قولِ ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامانِ آلِ رسول اللہ تعالی ہم سب کو اہلِ بیعتِ کرام کی محبت عطا فرمائے اور ہماری حاضری قبول فرمائے صل اللہ علیہ حبیبی محمد